موسیقی دھل سے کمرات روڈ پر نکلے ہیں تو ایسے ایسے نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جن کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا سبحان اللہ اللہ رب العزت کی زمین اتنی خوبصورت ہے تو پھر جنت کیسی ہوگی بحثیت مسلمان میں پوری یقین ہوں کہ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی جنت اس سے کہیں زیادہ حسین و جمیل ہوگی موسیقی دھل سے بڑگوئی کا فاصلہ تو بظاہر 26 کلومیٹر ہے لیکن کچھا اور پتریلا ٹریک ہونے کی وجہ سے یہ راستہ قریب تین گھنٹے میں تیہ ہوتا ہے چڑھائی کافی زیادہ ہے اس وجہ سے گاڑی آہستہ آہستہ چلتی ہے موسیقی سارے ٹریک میں آپ کے دائیں جانب گہری کھائی رہتی ہے جبکہ بائیں جانب بلندو بالا پہاڑ رہتے ہیں دھل سے تھوڑے سے فاصلے تقریباً تین چار کلومیٹر دور جائیں تو آپ کو یہ موڑ ملتا ہے اسے لاموٹی موڑ کہتے ہیں یہاں سے سامنے آپ کو لاموٹی گاؤں نظر آ رہا ہے اگر سیدھا چلا جائیں تو لاموٹی سے ہوتے ہوئے آپ کٹورا جیل اور جہاز بنا چلے جائیں گے ہم نے چونکہ بڑگوئی جانا ہے تو ہم یہاں سے بائیں ہو گئے ہیں بڑگوئی پاس کو بڑگوئی ٹاپ اور اترار ٹاپ بھی کہا جاتا ہے بڑگوئی پاس کو بڑگوئی ٹاپ اور اترار پاس بھی کہا جاتا ہے کیونکہ بڑگوئی سے دوسری طرف اتریں تو وادی اترار آ جاتی ہے سارا راستہ گنے جنگلات اور خوبصورت ترین نظاروں سے مزین ہے یقینا اللہ رب العزت نے فرصت میں یہ وادی اس طریقے سے سجائی ہے شابہ جوانوں جلدی 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 بڑگوئی پہنچنا ہے یہ ہماری سواری جو ہمیں بڑگوئی لے کے جائے گی انشاءاللہ یہاں کے مقامی لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کا موسم بلکل ناقابل اعتبار ہے ایک لمحے دوب نکلی ہوئی ہوتی ہے تو دوسرے لمحے یہاں بارش ہو رہی ہوتی ہے یہی کچھ ہمارے ساتھ ہوا ابھی ہم بڑگوئی ٹاپ سے تھوڑا پیچھے ہی تھے کہ سخت بادلوں نے آگے رہا اور ہر طرف یوں ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے بہت گہری دند چھائی ہوئی ہے سردی کی شدت کافی بڑھ گئی تھی اور ہم نے جرسیاں سویٹر بھی نہیں نکالے ہوئے تھے کیونکہ ہم یقین ہی نہیں کر پا رہے تھے کہ اتنی جلدی موسم انگڑائی لے لے گا بہت زیادہ چڑھائی چڑھتے ہوئے ہماری گاڑی گرم ہو گئی تو ڈرائیور نے ریڈیائٹر پہ پانی ڈالنے کے لیے اس کو تھنڈا کرنے کے لیے چھوٹا سا وقفہ کیا ہم باہر نکل آئے اور اللہ تعالیٰ کے بنائے گئے ان خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہوتے رہے ادنان علی پاکستان کا پرچم لہراتے ہوئے قریب پندرہ منٹ کے وقفے کے بعد ہم دوبارہ بڑھگوئی ٹاپ کی طرف چلے جو جو بڑھگوئی ٹاپ قریب آ رہا تھا اسی قدر میرا غصہ بڑھتا چلا جا رہا تھا اس کی وجہ یہ کہ دندھ بڑھتی جا رہی تھی اور موسم عجیب وہ غریب قسم کا ہو رہا تھا کہ ہر منظر دندھلایا ہوا تھا نہ فوٹو اچھی بن پا رہی تھی نہ ویڈیو بڑھگوئی ٹاپ پہ پہنچ کر پہلا کام ہم نے دشت لیلا بیو پوائنٹ پر جانے کا کیا دوستوں کو یہ جگہ بہت پسند آئی اور زیادہ انجوائیمنٹ اس لیے ہوئی کہ موسم تھوڑا سا کھل گیا مطلب دندھ چھٹ گئی اور دور دور منظر نظر آنے لگ پڑے دشت لیلا کی خوبصورتی ہمارے دلوں میں گر کر رہی تھی ہمارے ساتھی دشت لیلا بیو پوائنٹ سے واپس آتے ہوئے اور اگلا پڑاؤ بڑھگوئی ٹاپ کے اوپر بڑھگوئی ٹاپ اور بڑھگوئی پاس میں فرق یہ ہے کہ پاس وہ سامنے جو آپ کو گاڑیاں کھڑی نظر آ رہی ہیں یہ جگہ بڑھگوئی پاس کہلاتی ہے کیونکہ ایک طرف سے آ کر یعنی کمراد کی طرف سے آ کر اتراؤڑ کی طرف گاڑیاں یہاں سے پاس ہو جاتی ہیں اور بڑھگوئی ٹاپ یہ جگہ ہے جہاں ہم اس وقت کھڑے ہیں یعنی بڑھگوئی پاس کے اوپر جو بلندو بالا پہاڑ نظر آتا ہے جس کے اوپر دو چٹانے ہیں وہ بڑھگوئی ٹاپ ہے اور ہم نے بڑھگوئی ٹاپ کو بھی سر کیا بڑھگوئی ٹاپ کی بلندی سطح سمندر سے 3560 میٹر یعنی کہ 11710 فٹ ہے بڑھگوئی ٹاپ سے وادی کلام اور وادی کمراد کا نظارہ واقعی کسی حسین جنت سے کم نہیں یہاں پر آکسیجن کی کمی ہوتی ہے سو جو بھی بڑھگوئی ٹاپ پہ جائیں لمبے لمبے سانس لیں اور زیادہ اونچی آواز میں باتیں مت کریں سبحان اللہ آپ کو بڑھگوئی ٹاپ سے چاروں اطراف کا نظارہ کروا رہے ہیں یہ بڑھگوئی ٹاپ کے اوپر جو دو چٹانے ہیں ابھی ہم ان پہ بھی چڑھیں گے انشاءاللہ آکسیجن کی کمی سانس پھولتی ہے یہاں پر وہ سہر جو کبھی فرطہ ہے کبھی ہے امروز نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا وہ سہر جس سے لرستہ ہے شبستان وجود ہوتی ہے بندہ مومن کی ازاں سے پیدا ہمارے ساتھی وکار قریشی بڑھگوئی ٹاپ پر ازانے زہر دیتے ہوئے پہاڑوں کی بلندی پہ کھڑا ہوں زمین والوں کو چھوٹا لگ رہا ہوں ہر ایک راستے پہ خود کو ڈونڈتا ہوں میں اپنے آپ سے بچھڑا ہوا ہوں برے شہر میں دل ڈرنے لگا تھا اب آکے جنگلوں میں بس گیا ہوں بڑھگوئی ٹاپ جہاں پر چاروں طرف آپ کو پہاڑوں کی چوٹیاں ہی چوٹیاں نظر آ رہی ہیں موسیقی موسیقی